مہارا جی ایک دنیا میں ہر انسان یہی سوچتا ہے کہ میں بہت دکھی ہوں لیکن وہ سچا سکھ کی طرف بھاگتا ہے بھٹکتا ہے لیکن یہ جو سچا سکھ ہے مہارا جی بنتی ہے گرپا کر کے بتاؤ کہ یہ سچا سکھ کیسے ملے گا کہاں ملے گا بیسیکلی سچا سکھ آپ کہتے کسے ہیں یہ مین چیز ہے کسی کو سچا سکھ پیسے کما کے ملتا ہے کسی کو سچا سکھ بچے زیادہ ہونے سے ملتا ہے کسی کو سچا سکھ بڑا پریوار چاہیے کسی کو سچا سکھ منتری بننے سے ملتا ہے کسی کو اپنا کوئی افسر بننے سے بیوروکیٹس بننے سے کسی کو آئی ایس آفیسر بننے سے کسی کو ڈاکٹر بننے کے بعد ملتا ہے تو ہر ایک انڈیویجولی سچا سکھ جو ہے یہ الگ الگ ہوتے ہیں کئیوں کو سچا سکھ سب کچھ چھوڑنے سے ملتا ہے میں سب سے ازاد ہو گیا میں سب سے بیچ پر الگ ہو گیا میں نے کوئی کچھ نہیں چاہیے وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں ہر آدمی میں جب جیون وہ شروع کرتا ہے جب بھی جب بھی وہ لائف سٹارٹ کرتا ہے اپنی تو اس کے جیون میں اس کو سپنے دکھائی جاتے ہیں سکھ کے اور وہ دکھاتا کون ہے دوسرے گھر والے ٹیچر پوچھ لیتی ہے پتر بڑے ہو کے تم نے کیا بننا بچے تو وہ سپنے اس کی سکالپنک دنیا شروع ہو جاتی ہے وہ سچے سکھ کی تلاش میں بھاگنے شروع ہو گیتا ہے کیونکہ اس کے لئے سچا سکھ وہی ایک کیریئر کہ مجھے کچھ بننا ہے ویریش جانا ہے کسی کی سچا سکھ کیا مجھے امریکہ جا کے سیٹل ہونا ہے کینیڈا جا کے سیٹل ہونا ہے سب کا اپنا اپنا ہے ہر آدمی اپنی ایک سوچ ایک سکھ کی کامنا لے کر بیٹھا ہو ہے اس کو اس کو سکھ اس میں چاہیے اس میں چاہیے اس میں چاہیے اب میں آپ کو بات بتاتا ہوں اب وہ سکھ کی یہ تو ہے شروع آتی کہ جب ویقتی سکھ ڈھونڈتا ہے کہ میں کچھ بن جاؤ اب وہ ویقتی بن گیا اب وہ اچھا ڈاکٹر بن گیا تو اچھا ڈاکٹر بننے کے بعد پھر وہ سکھ کہاں ڈھونڈتا ہے اپنے پریوار کے اچھے اچھے سکھ میرے بچوں کا کچھ ہو جائے میرے پریوار بڑا ہو جائے تو ایک سماحہ آتا ہے جب بڑے بڑے جو ڈاکٹرز ہوتے فائنلی جو سکھ ان کو چاہیے رہتا ہے وہ چاہیے رہتا ہے شانتی والا سکھ کہ شانت میں ہی زندگی ہو جائے ریٹائر ہو جائے ایک ٹائم آتا ہے جب وہ کیریئر اورینٹیڈ جیتا ہے ایک ٹائم آتا ہے وہ پھر ریٹائرمنٹ کی باتیں شروع کر دیتا اب میں ریٹائر ہونا چاہتا ہوں اس کے پاس دو شو رہا ہے ایک شروعاتی کا ایک انت کا شروعات میں وہ بہت طاقت میں میں کچھ بن جاؤں اور جب انت میں آتا ہے تو لوگوں کو بتاتا ہے now the time has come for the retirement even bill gate نے بھی ہی کیا ریٹائر ہو گیا تو آپ جو سکھ کی بات کر رہے ہیں وہ انتما ہوتی ہے وہ آخری موڑ ہے وہ آخری منجل ہے اگر ہم اس پرم سکھ کی بات کر رہے ہیں جو کی ہمیں آخری میں بھوگنا ہے تو وہ سکھ ہوتا ہے کہ ہم مرنے کے بعد کی کہانی کو سمجھ سکیں اور مسچنت ہو کے مر سکیں کہ مرنے کے بعد ہم کہاں جانے والے ہیں یہ بہت بڑا سکھ ہے بہت بڑی سیکیورٹی ہے کئی لوگوں نے نام لے رکھا ہے اسی کارن سے کہ مرنے کے بعد کی دنیا اچھی ہوگی جاہے وہ کسی سماج کے بھی ہیں ایسے ہی سنت مہا پورش جو دھرتی پر پیدا ہوئے گرو سہبان آئے تو وہ یہی سمجھانے کے لیے کہ تمہاری زندگی جو تم نے کاٹ لی وہ کوئی سکھ نہیں ہے نہیں وہ تو ٹیمپریری ہے آپ دس سال کی پلاننگ لے کے چل رہے ہیں دس سال کے بعد کیا کرو گے پلاننگ آپ کی تیس سال کی ہے پیسے بزنس بزنس مین بڑے بڑے بن گئے اس کے بعد ایک ٹائم آئے گا جب بزنس سے بھی اک جاؤ گے تھک جاؤ گے اور پھر ٹوٹ کر ہار کے کہو گے یار میں کام کرنے والا ہوں میں شانتی چاہیے بیٹ سے بھی نہیں اٹھا جائے گا پھر بولیں گے نہیں یار ہم کو نا بیٹ پہ بھی شانتی چاہیے سکھ چاہیے کوئی تینشن نہیں چاہیے تو آپ جس سچے سکھ کی بات کر رہے ہو یہ میں نے گھما کے ساری قطعہ سنا نہیں اس لیے پرم سکھ کی انگھوٹی وہی ہے کہ ہم جب بھگوان کے پاس واپس جائیں گے لوٹیں گے when we return back to the god almighty وہ پرم سکھ ہے اور ٹھیک سے نہ جا پائے اور واپس آ گئے تو وہ سکھ نہیں ہے اس لیے واپس جانے والا جو سکھ ہے اس پہ چرچہ کرو اس پہ تھوڑا سا دھیام دے دو اس پہ تھوڑا سا زور دے دو وہ گیان پرابت کر لو کہ ہم واپس ٹھیک سے کیسے لوٹ پائیں گے وہی پرم سکھ ہے میری نظر پہ بلکل جی